میرے لئے بہت امپارٹنٹ تھی یہ سیریز اور جس طرح سے میں ورک اپ کو کھل لاؤں تو تب بھی میں بہت اچھے نک میں تھا لیکن فیٹنس میں رہی سی تھی کہ میں بیٹنگ تو کر سکتا تھا لیکن فیلڈنگ وغیرہ میں توڑا سب میرے لئے مسئلہ ہو رہا تھا تو الحمدللہ میں نے بڑا ٹائم ریہیب کو دیا اور ان سی اے میں بھی کام کیا جب گھر گیا وہاں بھی بھی کام کیا تو امپارٹنٹ تھی اور میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا اس لئے میں نے اس کے لئے ٹریننگ بھی کی اور الحمدللہ ریزلٹ بھی اچھا ہے خقر جس طرح سے آپ پاکستان نے دو سو اسی سے زیادہ کا ٹارگٹ دیا نیوزیلینڈ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹارگٹ اس وکٹ پر جس طرح سے کھیل لی تھی اچیویبل تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ میچ پاکستان کی گریپ سے اس وقت نکلا جب گلین فلیپس نے ماردھار شروع کر دی میرے حال میں بالکل جب پلیپس نے بیٹنگ شروع کی اور جس طرح سے وہ کھیل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل محتلف وکٹ پہ کھیل رہا ہے اور اگر میں صحیح بتاؤں تو میرے حال میں جس طرح وکٹ پورے تین میچوں میں کھیلا ہے تو ڈائس اور رنز ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اچھا فائٹنگ سکور ہوگا اور ہم لوگوں نے جب ٹو ایٹی کیا تو اس کے باوجود ہمارے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی لیکن میرے حال میں پورے میچ کا جو سارے کا سارا کریڈٹ ہے وہ پلیپس کو ہی جاتا ہے جس طرح سے اس نے سنگل ہینڈلی میچ کو چینج کیا فخر نسیم شاہ جو ہیں آج کا میچ نہیں کھل لے دے دو میچز میں ان کی بہت اچھی پرفارمنس رہی پانچ وکٹے بھی لیں اور تو کتنی کمی محسوس ہوئی آج کے میچ میں اور جو آپ نے پلان بنایا تھا پلیپس کے خلاف اگر وہ ہوتے تو کیا وہ پلان ایکزیکیوٹ ہو جا تھا دیکھیں میرے حال میں جس طریقے سے آج وہ کھیلا ہے تو کوئی بھی ہوتا تو وہ مشکل ہوتا لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نسیم شاہ بالکل ایک بہت زبردست بالر ہے اور جس طریقے سے اس نے بھی میرے حال میں چار پانچ ہی ونڈے کھیلے اور میرے حال میں دنیا میں سب سے زیادہ اٹھ کی ہیں چار پانچ ونڈے میں تو اور وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ بالر ہے مس تو ہم لوگ شاہین کو بھی بہت کرتے ہیں لیکن اور ماشاء اللہ جس طریقے سے نسیم شاہ نے ٹیم میں اپنے جگہ بنائی ہے وہ بہت زبردست تھے لیکن بدقسمتی سے اس کو بخار بھی تھا اور فلو بھی تھا تو اس وجہ سے کھیلے نہیں ورنہ اگر وہ ہوتے تو یقین کریں وہ تو اس طریقے سے انہیں پہلے دو میچ میں بالنگ کی تو ہمیں امید تھی کہ وہ اس میں بھی ایسی کرتا فخر فیلڈنگ میں کچھ فنبلز ہو رہے ہیں اس پوری سریز میں دیکھا آج کے میچ میں بھی ہوئے اور ایک کیچ امپورٹنٹ فلیپس کا چھوٹ آل دو پچاس کر چکے تھے اگر وہ کیچ ہو جاتا تو مزید کوئی ٹویسٹ آ جاتا اور فیلڈنگ کے فنبل کے اوپر بات کی گئے تو دیکھیں بالکل اگر فلیپس جس طریقے سے کھیل رہا تھا تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ بس یہ کسی طریقے سے آؤٹ ہو جائیں اور ٹیلینڈرز کے لیے اتنا سان نہیں ہوتا اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو جو بھی ٹیلینڈر آئے ہیں تو ان کو اتنا سان نہیں ہو رہا تھا اور باقی فیلڈنگ دیکھیں اگر میں فیلڈ میں ہوں تو میں اپنی طرح سے پوری افرٹ کرتا ہوں اور ہم لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ لوگ کو تو بس یہ صرف دیکھتا ہے کہ ہم لوگ میچ میں کھلتے ہیں اس سے آہ ملو میچ سے پہلے یا پریکٹس وغیرہ میں ہم لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اپنے فیلڈنگ پہ بھی بیٹنگ پہ بھی بولنگ پہ بھی لیکن میچ میں اس طرح ہو جاتا ہے اور بس کوشش یہ ہی کریں گے کہ آئندہ نہ ہو آخر ہارس جیل کو بال لگی تھی ہلمٹ پہ کافی پریشان اور بہائیس تھے وہ ان کی کیا پوزیشن اتاہت رہی ہیں دیکھیں ان کو ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے تو ان کو تھوڑا سا پین تھا سر پہ تو اس وجہ سے وہ اندر نہیں گئے لیکن میری جو ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے دے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن یہ کہ ہلکا ہلکا سا وہ کہہ دے کہ سر باری ہو رہا ہے اچھا پکر پچھلے کافی میچوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم فرنش نہیں کر پا رہی اور اس کی وجہ سے جو پلیٹس کی انفرادی جو کارکندگی ہے وہ بھی دپ جاتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ گیم کو فینش کریں لمبا کھیلیں اور اپنی ٹیم کو جتائیں لیکن یہ چلتا رہتا ہے کرکٹ میں اور میرے حال میں ہماری کافی ساری پرفارمسز پاسٹ میں سے ہوئی ہے کہ پلیئرز نے جتائے بھی ہے لیکن بالکل جیسے آج کا میچ بھی تھا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بہت اچھا کم بیک کیا حالانکہ پہنٹی سور تک ہم لوگ ہمارے دو ہی آؤٹ تھے اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ لمبا کرے کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ وکٹ جس طرح سے کھیل رہے تو نئے بیٹس میں کیلئے توڑا سا مشکل ہوگا اخر ہم نے آسٹریلیا کو بھی ارائیا لیکن نیوزی لینڈ سے آر گئے ہم ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھیری کے لیے کہاں کھڑے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے جس طریقے سے ٹیم کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ ون ڈے میں سپیشلی کھیل رہے ہیں تو میرے حال میں ہماری ٹیم بہت اچھے اچھی طریقے سے جل ہوئی ہوئے اور اگر آج کا میچ بھی آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت اچھا کھیلے ہیں لیکن پیلپس کے آنے کے بعد اس نے ایسی انگ کے لیے کہ جو میرے حال میں اس طرح کی وکٹو پہ بہت مشکل ہے کھیلنا تو میرے حال میں سارا کریڈ اس کو جاتے ہیں اور میرے حال میں ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم جس طریقے سے جل ہوئی ہوئی ہے اور جس طریقے سے کمبینیشن بنا ہے تو بہت زبردست ہے فخر ویسے تو یہ سوال کپتان سے پوچھنا تھا لیکن کپتان نہیں آرہے تو چلے آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ ڈریسنگ روو میں بیٹھتے ہیں بتا سکتے ہیں پاکستان کے کسی پاس بولر نے دس آور مکمل نہیں کروائے تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب پتا تھا کہ ہمارے پیسر اس وکٹ پہ اچھا بول نہیں کر پائیں گے تو ہم تیب اکرام کو کھلا لیتے تو آپ کا ایک بیٹسمن کا اضافہ ہو جاتا جب میچ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کھیلے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مطلب فلیپس بولر نے برا وال کیا تب ہی اس نے اچھا کیلا تو آپ اس ٹیمپ ڈریسنگ روو میں کیا باتیں ہو رہی تھی جب میچ ہاتھ سے نکل رہا تھا بولر آپ کے دس آور کا کوٹہ بورا نہیں کر پا رہے تھے دیکھیں کرکٹ میں تو سیچویشن وائز ہی کرکٹ کھیلی جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی میرے ہل میں پچھلے دو میچز میں ساؤتی نے بھی دس آور نہیں کیے کیونکہ وہ پار ٹائم فلیپس نے بالنگ کر دی تو جس طریقے سے ویکٹ کل رہا تھا تو اس پر سپن زیادہ اچھا بال کر رہے تھے سپنر کو سپورٹ زیادہ مل رہی تھی تو مین ریزن وہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے آغا سلمان ہمارا مین بولر نہیں ہے اس نے آج دس آور کی ہیں تو وہ پھر اس کو کور کر جاتے ہیں تو میرے حال میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ فاؤس بولر سے ہم نے پورے آور نہیں کر آئے کیونکہ وہ بری بال کر رہے تھے میرے حال میں آغا سلمان نے بہت اچھی بالنگ کی تو اس نے ان کو کور اپ کیا اور ہمیشہ کپتان کا بھی یہی پلان ہوتا ہے کہ جو ہمارا پار ٹائمر ہے اس سے ہم چار پانچ اور نکالے تاکہ جو مین بولرز ہے اگر اس میں کوئی ایک بھی اس کا دن نہ ہو تو اس کے اور نکل جائیں دیکھیں ہم لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے تو جب ویلیمسن کھیل رہا تھا تو ہم نے بولا کہ اگر یہ اٹھ ہو جائے تو میچ ہمارے ہاتھ میں آ جا گا پھر بعد میں بس جب پلپس نے بیٹنگ شروع کی تو اتنا ہمیں پتا تھا کہ ٹائل انڈر کے لیے یہ وکٹ آسان نہیں ہوگا اور اس طریقے سے ہماری فاسس باولنگ ہے میرے حال میں تو ورلڈ میں بھی ہماری فاسس باولنگ ون آف دے بیسٹ ہے اور وہ کھیلیں نہیں دیتے ان کے ٹائل انڈرز کو لیکن وہی پلپس آخر تک کھیل گیا اور اس نے میچ کو فینش بھی کیا اچھا فکر یہ ورلڈ کپ یہ آ رہے اور آپ انجری سے واپس آیا آج بھی آپ فیل نہیں کر سکے تو کوئی پلان ہے خود کی باڈی کو دیکھتے ہوئے کہ ورکلوڈ مینجمنٹ کیونکہ آگے بھی بہت ساری کرکیٹر اور پھر ورلڈ کپ بھی ہے بلکل دیکھیں پلان ہے بلکل اور ورلڈ کپ کے بعد یہ میں پہلی سیریز کے لاؤں تو میرا ریہیب چل رہا اور جتنے بھی فیٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں پی سی بی کے وہ سارے میں نے کلیر کی ہیں پھر میں یہاں پہ آیا ہوں اور بلکل آج مجھے تھوڑی سی ایریٹیشن ہوئی ہے نی میں دوبارہ اور پھر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں فیل پہ جاؤں لیکن فیزیو نے بولا کہ ابھی آپ فیل پہ نہ جاؤں تو الحمدلللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری فیٹنس سبھی ٹھیک ہے لیکن آج کے لئے فیزیو نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ نہ جائیں اور میں اس پہ بلکل اور بھی کام کروں گا اچھا فخر آپ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ فیلکس بہت اچھا کھیل جاتے ہیں تو کیا ان کے خلاف گیم پلان تھا تھوڑی سی پینک نظر آئی جب انہوں نے آکے ایک دو شورٹ لگا ہے تو کیا گیم پلان تھا اس کے خلاف اور ایک دو غلطیاں جو آپ سمجھتے ہیں جو میچ میں ہوئی جو میچ کا پاسہ پلٹ گئی دیکھیں میرے حال میں ہمارے بالر انہوں نے بھی بالنگ اچھی کیے اور اس نے جس طرح کی شوٹس مارے ہیں اگر میں تو بی ویری ہننسٹ اس طرح اس وکٹ پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں نے بھی تقریباً کوئی تیس پہ اندیس اوبر بیٹنگ کی اس وکٹ پہ تو وہ بہت اچھا کھیل ہے تو اس لئے میں بار بار اس کا نام لے رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے کھیل ہے آج تو بہت کم پلئیر میں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اتنا اچھا اس طرح کی ڈبل پیس پیکٹ پہ کھیلے تو اس لئے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں یہ تو دیکھیں کپتان اور بالر کا ہوتا ہے تو مجھے تو اتنا آئیڈیا ہے نہیں لیکن جو اس کا ویک زون ہوتا ہے تو جب میٹنگ ہوتی ہے کیونکہ مجھے تو ان کے بالر کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بالر کا سوئنگ کیا ہوتا ہے ٹرن کیا کرتے ہیں یا گوگلی کیسے کرتے ہیں یہ کپتان اور بالرز آپس میں پلان کرتے ہیں ٹرن کیا کرتے ہیں